دیکھیں جی برانوانی کی اشادت نے ایک نیا رنگ دی ہے تحریک آزادی کشمیر کو نوجوان وہ اس کا پڑے لکھے لوگ یعنی کالیڈ ٹیچر سکول ٹیچر وہ بھی اس تحریک میں شامل ہوئے اور اس نے ایک نئی جہ دی ہے تحریک اور اندوسان کا خیال یہ تھا یا آج بھی ہے کہ وہ اس کو دبا لے گا طاقت کے زور پر تو وہ سامنے پتا چل گیا اگر آج لوگ نہیں ہیں تو پوری اس میں کرفی کسی لے لگایا اس میں ناروا پابند یہ کیوں ہے اور یہ جو کچھ دنوں سے جو وہاں پر جو قتل عام کر رہا ہے کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے کشمیر کنفلکٹ زون ہے اور یہ وار زون ہے یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یون سے بات کر کے اس کو ویانہ کنونشن کے تحت جو ہے یہاں پر جو کاروائییں ہو رہی ہیں اس پر وہ اس کے تحت اس کو لائے جائے جو لوگ ہیں جو وہاں پر جو صورتحال اس کو پیدا ہو گئی ہے بات یہ ہے کہ کشمیری کیا کہتے ہیں کشمیری کہتے ہیں کہ ہندوستان کے وزیراعظم جوارلال نیرو نے جو سب سے پہلے اپنا وعدہ کیا تھا کشمیر والے اس کو فل فل کرے وہ تو کچھ نہیں مانگتے وہ کوئی ہندوستان کی تباہی نہیں مانگ رہے ہندوستان کے ٹکڑے نہیں کرنے کی بات کرتے ہیں وہ ان کمیٹمنٹس کو جو یون کے اندر کی ہندوستان کے وزیراعظم نے کی بارہا کی لیاکتالی خان کے ساتھ بات کی اور نیرو نے یہ بھی کہا تھا کہ میری تو خواہش ہے کہ کشمیری ہندوستان کا حصہ بنے لیکن اگر کشمیری کو اس کے خلاف فاصل دیتے ہیں تو ہم بڑے بھاری دل کے ساتھ اس فاصل کو قبول کریں گے ہم تو وہ چاہتے ہیں یون ریزولیشنز پر عمل چاہتے ہیں تو اس کے لیے یومن رائٹس کا جو چارٹ رہا ہے قوامت حدہ کا اس میں ہمیں اجازت بھی دی ہوئی ہے یہ جو کچھ کشمیری کے اندر ہو رہا ہے یہ دہشت گردی نہیں ہے اگر پورا امن ذرائع سے آپ کی وہ بنیادی جو آپ کا مقصد ہے اس کو اگر وہ جارے قوت قابض قوت اگر اس میں پابندی کرتی ہے سختی کرتی ہے اس کو نہیں مانتی تو کشمیری کو اس ملٹنسی کی بھی جو ہے نا وہ بھی ان کو اختیار ہے کہ وہ کریں اور یہ ساری انڈیجنس ہے جان کی قربانیں دیئے مال کی دیئے اپنے اسفتوں کی قربانیں دیئے یہ تینوں انہوں نے اس کے جوزیات پوری کے ایک انڈیجنس پپولر مومنٹ کو ثابت کرنے کے لئے پہلی بار انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیم ہے ان کی طرف سے جو مقبول آبادی کے اندر بھارت کے جو مضالے میں ان کو اجازہ دیا گیا ہے لیکن جو عالمی سطح کے اوپر اس طرح سے بھارت کے اوپر قباو نہیں ڈالا گیا یا اس چیز کو اجازہ نہیں دیا گیا دیکھیں یہ بات ہے کہ پچھلے سال ہم سے ایک میں سنجھتا ہوں کہ ہم سے تھوڑی سو سستی ہوئی وہ میں نے کل بھی میں پرسو ملا تھا اپنا چیئرمن کشمیر کمیٹی سے آج وہ آ رہے کہ جو اس کی یون کی جو رپورٹ تھی موریڈ کمیشن کی جو ہائی کمیشن نے جاری کی تھی اس کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اس لیے کہ برسلز میں بھی یہی اپنا کمیشن کی جو خاتون تھی رپورٹیر اور وہاں پر بھی فیصلہ ہوا تھا کہ اس پر عمل درامت کروایا جائے اور ابھی بھی ایک نئی جو ہے وہ رپورٹ آنے والی ہے آ گئی ہے اب وہ ڈرافٹ ہے اس کا وہ پیش ہوگا اس کے اندر تو اس میں بھی جو ہم نے اس کو پڑھا اس میں یہی مطالبہ ہے کہ یہ اقدام اٹھائے جائیں کشمیر کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہمارا وکیل ہے اس لیے کہ ہم کوئی ہمارا تو وکیل پاکستان ہے جو ہمیں ریپریزنٹ کرتا ہے اور ہمیں ان پر اتمنان بھی ہے کہ ستر سال سے پاکستان کی مختلف حکومتوں نے کشمیر کے والے سے کشمیر کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھی ہے اس کو پرو ایکٹیو طریقے کے ساتھ جو آگے بڑھانا ہے مودی کا ایجنڈا جو ہے وہ بڑا خطر راک ہے اس خطے کا اندر صرف کشمیر کے لیے نہیں اس میں پاکستان اور تمام ممالک ہے اس کو روک رہے ہیں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہیمورائیٹ کی جو رپورٹ ہے اس کو آگے لے جانا چاہیے باعثیت وزیراعظم آزاد کشمیر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کردار کیسا رہا مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنا ہے دیکھیں ہم اپنے جو ہماری جو ذمہ داری اللہ کے فرل و کرم سے میں کیا مجھ سے پہلے بھی جو لوگ رہے ہیں وہ پوری کرتے رہے ہیں جو اس حکومت کے اندر ہیں آزاد کشمیر کے عوام پوری کرتے رہے ہیں آزاد کشمیر کی سیسے جماعتیں بھی پوری کرتی رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں محسوس کرتا ہوں کہ اس میں مزید کوئی نئی ایک چیز لائے جائے تاکہ اس سے آزاد کشمیر کے حکومت جو ہے مصفر انداز میں جو ہے اس کشمیر کا مسئلہ جو انٹرنیشنل فورم پر جو ہے وہ پیش کر سکے تو اس کے حوالے سے ہم پہلے اپنے اندر کنسنسلس پردہ کریں پلٹکل پارٹیز کا پروریت سے بھی بات کریں گے پھر انچالا ہمیں پاکستان کو پیش کریں گے